بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین و بعد قرآن کی بعض آیتیں جو منسوخ ہو گئے چکی ہیں یا جس کا حکم منسوخ ہو چکا ہے اور ان آیتوں کے لیے ناسخ کیا ہے اس کی قسمیں کیا ہیں آج کے اس درس میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے نسخ کی ان قسموں کے تعلق سے بیان کریں گے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن میں نسخ کی جو قسمیں ہیں اس کا آپ کے سامنے بیان کریں گے عربی میں اسے کہتے ہیں انواع النسخ فی القرآن انواع النسخ فی القرآن یہ تین قسمیں ہیں اس کی ما نسخ حکمہ و بقیت تلاوات ما نسخ حکمہ و بقیت تلاوات ما نسخت تلاوتہ و بقیت حکمہ قرآن میں نسخ واقع ہونے کی یہ جو تین قسمیں ہیں پہلے قسم کیا ہے کہ اس کا حکمہ تو منسوخ کر دیا گیا لیکن تلاوت ابھی باقی ہے جن آیتوں کا حکم منسوخ ہو چکا ہے جو حکمت تھا اس آیت میں وہ تو منسوخ ہو چکا ہے لیکن اس کی تلاوت باقی ہے ابھی تو یہ آیتیں قرآن میں موجود ہیں یہ آیتیں قرآن میں مصحف میں موجود ہیں ذکر ہیں جیسے پہلے عورت کے لیے یہ حکمت تھا کہ اگر شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو عورت ایک سال تک اس کے لیے انتظار عدد گزارتی تھی ایک سال تک کے لیے بعد میں اسے منسوخ کر دیا گیا اور اس کی جگہ پہ چار مہینے دس دن کی عدد کا حکم آیا تو یہ سب جو ہے قرآن کے اندر موجود ہے اور ابھی بھی موجود ہے وہ آیت پہلے والی بھی تلاوت کی جاتی ہے بعد والی آیت بھی تلاوت کی جاتی ہے تو دونوں حکم باقی ہیں یعنی دونوں کی تلاوت باقی ہے لیکن حکم کے لحاظ سے تو ایک سال تک عدد گزارنے کا وہ مسئلہ ختم ہو چکا ہے چار مہینے دس دن عدد ہے متوفع انہا زوجوہ کی دوسری قسم کیا ہے کہ حکم منسوخ ہو گیا تلاوت بھی منسوخ ہو گئی حکم بھی باقی نہیں ہے اور تلاوت بھی باقی نہیں ہے اس کے بارے میں امہ آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک حدیث ہے جس میں وہ کہتی ہے کہ پہلے پہلے رضاعت یعنی جو بچہ دودھ پیتا ہے جو ہے ماں کی چھاتی سے جسے جو ہے رضاعت کہا جاتا ہے اس زمانے میں یہ رواج بھی تھا کہ بعض عورتیں دوسروں کے بچوں کو بھی دودھ پیلاتی تھی اور اس طریقے سے رضاعت کا ایک رشتہ قائم ہوتا تھا تو رضاعت کا یہ رشتہ قائم ہونے کے لیے کتنی مرتبہ چھاتی سے موہ لگا کے دودھ پینا یہ ضروری ہے اس کے لیے اس کو کہتے ہیں عدد رضاعت تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ پہلے قرآن میں یہ آیت حکم کہ دس رضاعت ہونی چاہیے بعد میں اسے پانچ رضاعت سے منسوخ کر دیا گیا تو اب یہ دس رضاعت کا حکم قرآن میں اسی کوئی آیت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ تلاوت بھی منسوخ ہو گئی جن آیتوں کی تلاوت منسوخ ہو گئی ان آیتوں کو مصحف میں نہیں رکھا گیا ہے کیونکہ تلاوت ہی نہیں کرنا ہے تو مصحف میں کیوں رکھیں گے اس کو اس لیے اسے مصحف میں نہیں رکھا گیا ہے کہ اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی لیکن احادیث سے اس کا پتا چلتا ہے کہ یہ حکم قرآن کے اندر تھا اور اس طرح کی آیت تھی تیسری قسم جو ہے تو یہاں حکم بھی منسوخ ہو گیا تلاوت بھی منسوخ ہو گئی تو یہ جس کی بھی تلاوت منسوخ ہو جائے گی مصحف میں وہ آیتیں نہیں رہیں گے تیسری یہ ہے کہ تلاوت تو منسوخ ہو گئی ہے لیکن حکم باقی ہے ما نو سخت تلاوت ہو اس کی تلاوت تو منسوخ ہے لیکن حکم اس کا باقی ہے اور اس کی ایک بڑی مشہور مثال ہے عام طریقے سے کتابوں میں یہ مثال ذکر کی جاتی ہے اور یہ آیت رجم ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بارے میں کہا کہ قرآن میں اللہ تعالی نے آیت رجم نازل فرمائی تھی بعد میں آنے والا کوئی شخص اس کا انکار نہ کرے اس کے لئے وہ چیز جو ہے وہ پیش کر دیتے اور اس آیت کو جس کو آیت رجم کہا جاتا ہے اس کو بیان کیا ہے لوگوں نے کہ یہ آیت تھی اس شیخ و الشیخة اذا زن یا فرج موہما البتت نکال من اللہ واللہ عزیز حکیب اس شیخ و الشیخة یعنی شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورد جو اب بڑھا مرد اور بڑی عورد بھی کہہ سکتے ہیں جب یہ دونوں زنا کر لیں تو ان کو پتھر مار مار کر کے ہلاک کرو ان کو رجم کر کے ہلاک کرو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے سزا ہے یہ اور اللہ تعالیٰ غلب والا ہے حکمت والا ہے تو بقیدہ اس کے بارے میں یہ بیان حدیثوں میں آیا ہوا ہے کہ یہ آیت جو ہے نازل ہوئی رجم کی آیت اس کو کہا جاتا تھا لیکن اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی تو قرآن میں مصف میں یہ آیت نہیں ہے لیکن رجم کا حکمہ بھی باقی ہے اور رجم کا حکمہ بہت ساری احادیث میں آیا ہوا ہے تو احادیث سے میرے بھائیو رجم کا حکمہ یہ ثابت ہے اور قرآن میں بھی یہ آیت تھی یہ بھی بات جو ہے احادیث سے ثابت ہے یہاں بعض احر علم یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ جو حکم جو ہے جو باتیں حدیث میں ہیں اس کی وجہ سے ہم یہ کیسے مان لیں گے کہ یہ قرآن کی آیت تھی جبکہ قرآن کے ثابت ہونے کے لیے تواتر ضروری ہے اور حدیث میں جو یہ باتیں آئی ہوئی ہیں کہ یہ آیت قرآن میں تھی پہلے اور یہ آیت بھی نازل ہوئی تھی بعد میں اسے منسوخ کر دیا گیا یعنی تلاوت منسوخ کر دی گئی جب یہ بات کہی جاتی ہے تو ہم یہ کیسے مان لیں گے تو خبر واحد ہے تو یاد رکھیے گا مسحف میں قرآن کی کسی آیت کو درج کرنے کے لیے یہ طریقہ رکھا گیا تھا کہ تواتر سے اس کا ثابت ہونا ضروری ہے لیکن تلاوت کے لیے یہ چیز تھی لیکن ایسی کوئی آیت جسے مسحف میں نہیں رکھا گیا ہے صرف حکم کی بات ہے تو شریعت کا کوئی حکم کسی بھی حدیث سے ثابت ہو سکتا ہے چاہے وہ متواتر ہو غیر متواتر ہو ہاں اس حدیث کا صحیح ہونا ضروری ہے کیونکہ جب حدیث صحیح ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ وحیہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور وحیہ سے شریعت کا کوئی بھی حکم ثابت کیا جا سکتا ہے اب وہ تلاوت کی بات الگ ہوتی ہے تلاوت کا اپنا جو ہے الگ جو ہے فائدہ ہوتا ہے تلاوت کا اپنا عجر ہوتا ہے کیونکہ یہ سوال بھی لوگ کرتے ہیں کہ جب یہ آیت جو ہے اس کا حکم منسوخ ہو گیا تو پھر تلاوت کے لیے رکھی کیوں گئی ہے کیونکہ قرآن کے نزول کا جو مقصد ہے اس سے عبرت حاصل کرنا قرآن کے نزول کا جو مقصد تدبر اور تفکر حاصل کرنا یا یہ کہ یہ ہمارے لیے جو گائیڈ لائن ہے شاہر آئے حیات میں تو یہ گائیڈ لائن جب وہ چیز ہی منسوخ ہو گئی تو وہ گائیڈ لائن تو رہی نہیں تو اس کو کیوں لکھا گیا خام خامے اس طرح کے سوالات بھی لوگ کر لیتے ہیں اس لیے یہ جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ جن آیتوں کی تلاوت منسوخ نہیں کی گئی اس کو مصحف میں رکھا گیا اگرچہ کی حکم منسوخ ہو چکا ہے کیوں رکھا گیا ہے اس لیے رکھا گیا ہے کہ تلاوت کرنے کا بھی سواب ہے ہر حرف پر دسنے کی ملتی ہے تو تلاوت کرنے کا بھی اپنی جگہ پر سواب ہے تو وہ سواب ملتا رہے گا لوگوں کو لوگ پڑھتے رہیں گے ملتا رہے گا دوسری اہم بات اس میں یہ حکمت کہ یہ آیت ہے پڑھیں گے لوگ تو یہ سمجھیں گے کہ یہ حکم بھی پہلے تھا بعد میں اسے منسوخ کر دیا گیا تو یہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ان کے اوپر ہے اللہ تعالیٰ کا جو رحم و کرم ہے اسے بار بار یاد کریں گے اور بار بار اپنے رب کا شکر ادا کریں گے اگر وہ حکم ایسا تھا کہ پہلے مشکل تھا بعد میں آسان کر دیا گیا تو کتنا دل خوش ہوگا اور کتنا شکر کے جذبات سے معمور ہوگا کہ چلو مشکل ہم رہا تھا آسانی ہو گئی ہمارے لئے پہلے یہ پریشانی تھی اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوا کہ یہ آسان کر دیا لوگ اسے یاد رکھیں گے اس طرح سے چیزیں یاد رہیں گے اگر کہیں الٹا معاملہ ہے یعنی پہلے آسان تھا بعد میں مشکل کر دیا گیا ہے تو وہاں پر بھی یہ چیز آئے گی میرے بھائیو یہاں پر بھی یہ مسئلہ آئے گا مسئلہ کیا آئے گا کہ لوگ یاد رکھیں گے پہلو رکھ دیا کہ پہلے تو یہ آسان تھا لیکن بعد میں یہ جو مشکل کیا گیا اس میں ہم مزید مشقت کریں گے اور ہم صبر کریں گے اللہ کے حکم کو بجا لائیں گے تو ہمیں مزید عجر و ثواب سے نوازا جائے گا یہ ساری چیزیں ہیں جو اس کی حکمت میں داخل ہیں اسی لئے اس طرح کا اعتراض نہیں کیا جا سکتا اب اس کے بعد نسخ کی اور قسمیں ہیں نسخ کی قسم جو ہے نسخ کی اقسام اب اس کے لحاظ سے کہ جو ناسخ اور منسوخ ہیں ان کے مادے کے لحاظ سے نسخ کی قسمیں ہوتی ہیں وہ بھی ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں انواع النسخ یا اقسام النسخ بے اعتبار ماہیت ناسخ بل منسوخ اس کی پہلے دو قسمیں ہوتی ہیں ان نسخو الہ بدلین ان نسخو الہ غیر بدلین ان نسخو الہ بدلین اس کی تین قسمیں ہوتی ہیں ان نسخو الہ اخف ان نسخو الہ المسل ان نسخو الہ الاشق اس کا کیا مطلب ہے یہ ہم آپ کے سامنے واضح کرنا چاہیں گے کبھی ہوتا ہے نسخ کیا جاتا ہے یعنی ایک حکم کو بدل گیا دوسرے حکم سے تو ایک حکم کو بدل کر کے دوسرا حکم لائیا گیا یہی اکثر ہوتا ہے یہی اکثر ہوتا ہے کہ ایک حکم کو بدل کر کے دوسرا حکم لائیا گیا یہی شریعت کے اندر جو ہے قرآن میں حدیث میں جو ناسخ منسوخ ہیں عام طریقے سے ہوتا یہی ہے پھر جب ایک حکم کو بدل کے دوسرا حکم لائیا جاتا ہے تو اس کی تین شکلیں ہوتی ہیں پہلی شکل یہ ہوتی ہے کہ پہلا حکم مشکل تھا بعد کا جو حکم ہے وہ حلکہ کر دیا گیا جیسے روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا اور روزہ کے حکم میں یہ کہا گیا کہ تم پر روزہ رکھنے کو واجب قرار دیا گیا جیسے پہلی امتوں پر روزہ رکھنا واجب قرار دیا گیا تھا بعد میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اوہل لکم لیلت السیام رفتو الان سائب بس صحابہ کو پریشانی یہ ہوتی تھی کہ وہ جو ہے رات کو بھی سو جانے کے بعد وہ اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتے تھے دن میں روزہ رہے ہیں اور رات کو بھی سونے کے بعد ہم بستری نہیں کر سکتے تو یہ تھوڑی پشقت ہی پریشانی تھی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو حلکہ کر دیا اور رات میں بیویوں سے ہم بستری کرنے کو جائز قرار دیا تو یہ تھوڑا پہلے کے مقابلے میں حلکہ ہو گیا کہ اب جو ہے بیویوں سے رات میں ملنے کی اجازت دے دی گئی ہے ایسے بھی جو ہے بعض لوگ اسے منسوخ مانتے ہیں بعض لوگ نہیں مانتے ایک دوسری مثال پیش کرتا ہوں کہ شروع میں یہ حکم آیا تھا اللہ تبارک و تعالی کا کہ اگر تم میں سے بیس لوگ ہیں صبر کرنے والے تو یہ دو سو کے مقابلے میں ڈٹے رہیں گے بعد میں اسے حلکہ کر دیا گیا اور حلکہ کر کے یہاں کر دیا گیا کہ ایک کے بدلے میں دو آدمی دو آدمی ہیں تو ایک آدمی ان کے مقابلے میں ڈٹا رہے گا یہ بعض جو ہے مفسرین جو اس میں ناسخ منسوخ کے قائل ہیں ان کا یہ معاملہ ہوتا ہے لیکن بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ حالات کے لحاظ سے تھا اور حالات کے لحاظ سے اگر کبھی ایسی حالت آ جائے گی تو اس وقت بھی جو ہے پھر دس کے بدلے میں ایک کو صبر کے ساتھ ڈٹنا پڑے گا تو بہرحال یہ بات میں نے کہا کہ جیسے پہلے بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنے کی بات تھی بعد میں اسے منسوخ کر کے جو ہے خانے کعبہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تو اب یہ استقبال قبلہ چاہے وہ بیت المقدس کی طرف ہو چاہے بیت اللہ کی طرف ہو عمل کے لحاظ سے بھالو استقبال ہے تو اس لحاظ سے دونوں برابر ہیں تو یہ نسخ الہ مسل ہوا اور تیسرا یہ ہے کہ نسخ الہ الاشق کی پہلے حکم حلقا تھا بعد میں حکم اور مشکل کر دیا گیا اس طرح کی چیزیں جو ہے تدریج کے ساتھ شریعت کے اندر آئی ہیں اور بعض مسائل میں ایسا ہوا ہے کہ پہلے شریعت نے حلقا حکم رکھا جب اس کے لوگ عادی ہو گئے تو پھر اس سے اور مشکل حکم اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا گیا تو یہ بھی نسخ کی میرے بھائیو قسمیں ہیں اور یہ باتیں بھی جو ہے شریعت میں ذکر کی گئی ہیں اور قرآن کی جو ناسخ اور منسوخ ہیں اس میں بھی یہ بات جو ہے ذکر کی گئی ہے اس سلسلے کی ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ جس نسخ میں اور مشکل کی طرف لے کر کے شریعت میں جو ہے اللہ تعالیٰ انسانوں کو گیا ہے کہ وہ جو بعد میں ناسخ ہے وہ منسوخ کے مقابلے میں ذرا مشکل ہے جیسے پہلے یہ حکم تھا کہ اگر کوئی عورت بدکاری کر لیتی ہے تو اسے گھر کے اندر روکے رکھا جائے گا تو پہلے ان کو گھروں میں روکنے کی بات تھی جب زنا ثابت ہو گیا تو گھروں میں روک کر کے رکھنے کی بات تھی کوڑے لگانے کی یا رجم کرنے کی بات نہیں تھی بعد میں زانی مرد اور زانی عورتوں کو کوڑے لگانے کی بات شریعت کے اندر آئی جو کی سزا پہلے کے مقابلے میں سخت تھی یہ چند جو ہے اس کی مثالیں ہم نے آپ کے سامنے جو ہے پیش کی یہ بھی قسمت تھی اور یہ بھی اخسام تھی قرآن میں جو ہے نسخ جو واقع ہوا ہے اس کے تعلق سے اب میں اور ایک قسم بیان کرتا ہوں نسخ کی یہ جو ہے قرآن اور حدیث کو ایک دوسرے سے جو ہے ناسخ اور منسوخ یعنی قرآن کی آیت کا حدیث سے منسوخ کرنا یا جو ہے سنت کو سنت سے منسوخ کرنا یہ بھی جو ہے اخسام النسخ ہے یہ بھی یعنی نسخ کی قسمیں اس لحاظ سے کہ یہ قرآن کو قرآن سے قرآن کو حدیث سے حدیث کو قرآن سے یا حدیث کو حدیث سے نسخ کردے کی بات تو اس حصلے میں اس کی چار صورتیں ہوتی ہیں نسخ القرآن بالقرآن نسخ القرآن بالسنت نسخ السنت بالقرآن اور نسخ السنت بالسنت نسخ القرآن بالسنہ کی دو قسمیں ہیں نسخ القرآن بالخبر المتواتر نسخ القرآن بے اخبار اس کی تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے کریں گے پہلی بات یہ ہے نسخ القرآن بالقرآن بہت سی مثالیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں پہلے کہ قرآن کی آیت کا حکم قرآن کی دوسری آیت کے حکم سے منصوح کر دیا گیا اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے قرآن کی ایک آیت کو دوسری آیت سے دوسری آیت کے حکم سے اسے منصوح کیا گیا دوسری قسمہ ہوتی ہے کہ قرآن کو سنت سے اس میں پھر اس کی جو دو شکلیں ہیں کہ قرآن کو خبر متواتر سے یعنی حدیث متواتر سے منصوح کیا جائیں تو ناصل جو ہے حدیث متواتر ہے اور یہ قرآن تو اسے بھی اکثر لوگوں نے کہا یہی ہے کہ یہ قسم بھی صحیح ہے کیونکہ قرآن بھی متواتر خبر اور حدیث بھی متواتر اس طریقے سے خبر متواتر سے منصوح کیا جا سکتا ہے اور یہ جو ہے قسمہ بھی صحیح ہے لیکن دوسری جو قسمہ ہے نسخ القرآن بے اخبار الاہاد کہ قرآن کو خبر واحد سے منصوح کرنا قرآن کے کسی حکم کو تو اس میں بعض اہل علم اس کے قائل نہیں ہیں کیونکہ ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن تو تواتر سے ثابت ہے اور خبر واحد یہ ذنی ہے یہ تواتر سے ثابت نہیں ہے اس لیے جو ہے ہم حدیث سے قرآن کے کسی حکم کو منصوح نہیں کر سکتے لیکن یہ تصور غلط ہے کیونکہ یہاں مسئلہ قرآن اور خبر واحد کا نہیں ہے مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ شریعت کا ایک حکم جو چاہے قرآن میں ہو چاہے حدیث میں اگر حدیث ثابت ہے تو وہ بھی شریعت کا حکم ہے تو شریعت کے ایک حکم کو دوسرے حکم سے منصوح کرنا ہے تو چاہے وہ قرآن میں ہو چاہے حدیث میں ہو چاہے حدیث خبر واحد ہی کیوں نہ ہو لیکن اگر وہ ثابت ہے صحیح ہے اور یہ پتہ ہے کہ یہ وحی الہی ہی ہے اور نسخ کا حق ہم نے آپ سے کہا صرف اللہ تعالیٰ کو ہے جب وہ نسخ ہیں تو اس سے منصوح کیا جا سکتا ہے تو صحیح بات یہی ہے کہ یہ بھی نسخ صحیح ہے اور تیسری قسمہ یہ ہے کہ حدیث کے حکم کو قرآن سے منصوح کیا جائے جو چیز حدیث میں تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں حکم نازل فرما دیا اور اس کو منصوح کر دیا تو یہ بھی صحیح ہے اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں نسخ السنت بسنتی پھر اس کی کئی شکلیں ہوتی ہیں نسخ المتواتر بالمتواتر یعنی متواتر حدیث سے جو حکم ہے اس کو دوسری متواتر حدیث سے منصوح کر دیا گیا یا جو ہے نسخ خبر الواحدی بخبر الواحد خبر واحد میں جو حکم تھا دوسری خبر واحد سے اسے منصوح کر دیا گیا اسی طریقے سے نسخ جو ہے متواتر بے اخبار الاحد متواتر حدیث کے حکم کو خبر واحد کے حکم سے منصوح کیا گیا یا اس کے برقص بھی ہوگا نسخ حکم اثابت بے خبر الواحد بالخبر المتواتر یہ اس کی شکلیں بنتی ہیں چار شکلیں اس کی بنتی ہیں یہ چاروں شکلیں آپ کے لئے ہم نے ذکر کر دیا ہے ہم نے لکھا نہیں ہے کیونکہ عام طریقے سے عملی طور پر تطبیقی طور پر حدیث کی کتابوں میں انساری قسموں کی مثالیں بھی ملتی نہیں ہیں یہ لوگوں نے ایک عقلی لحاظ سے یہ قسمیں بنتی ہیں اس کے لحاظ سے لوگوں نے اسے ذکر کیا ہے یہ جو ہے بات وہاں پہ بیان کی گئی ہے یہ چند باتیں تھیں جو کہ نسخ کے اخصام کے بارے میں بات تھی اب میرے بھائیوں میں یہ بھی آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ یہ جو کہا گیا ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک حکم کو منسوخ کر دیا گیا اور دوسرا حکم اس کی جگہ پر نہیں لیا گیا میں نے بورٹ پر وہ لکھا تھا لیکن اس کے بارے میں کہنا آپ کے سامنے نہیں کہہ سکا وہ بات ذکر کر دیتا ہوں کہ اس کی مثال ہے جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے صدقہ پیش کرنے کے بارے میں جو حدیثیں ہیں سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ پیش کرنا یہ حکم جو ہے عمل سے پہلے ہی منسوخ ہو گیا تھا اور اس حکم کو جو منسوخ کیا گیا تو اس کی جگہ پر کوئی دوسرا حکم لایا نہیں گیا ہے یہ بات بھی یاد رکھئے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی حکم آیا تھا اور عمل سے پہلے ہی وہ حکم منسوخ کر دیا گیا ہو یہ بھی صحیح ہے اور اس میں صرف آزمائش کے طور پر وہ حکم پہلے لایا جاتا ہے کہ دیکھیں بندہ اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے اس میں بندے کا امتحان ہوتا ہے صرف اور امتحان کے طور پر وہ حکم ہوتا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی قربانی کرنے کا حکم دیا گیا لیکن قربانی سے پہلے ہی اسے منسوخ کر کے اس کی جگہ پر جانور کی قربانی عمل میں آئی اسی طرح سے ایک اور آخری بات آپ کے سامنے نسخ کے بارے میں ذکر کر دیں کی نسخ جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے اس کی قسمیں بیان کی قرآن میں کتنی آیتیں ناسخ ہیں کتنی منسوخ ہیں اس کی تعداد کے بارے میں کافی اختلاف ہے متقدمین کے یہاں تعداد کافی زیادہ ذکر کی جاتی ہے متاخرین کے یہاں اس کی تعداد بہت کم ذکر کی گئی ہے اور یہی صحیح بھی ہے اور یہ جو فرق آتا ہے متقدمین اور متاخرین کے یہاں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ منہج کا اس میں اختلاف ہو جاتا ہے متقدمین کے یہاں جو تخصیص جو ہے یہ کوئی عام حکم تھا اسے خاص کر دیا گیا تو تخصیص کو بھی وہ نسخ کہتے تھے اس لحاظ سے ان کے یہاں تعداد زیادہ ہے اور متاخرین اس کو جو ہے عام اور خاص کہتے ہیں اسے نسخ نہیں کہتے تو ان کے یہاں ناسخ اور منسوخ کی تعداد کم ہے اور بہت کم تعداد ہے صحیح معنی میں بہت زیادہ نہیں ہے اور جہاں کہیں بھی آپ کو ذکر کیا گیا ہے کہ وہ زیادہ تعداد دکھائی گئی ہے تو وہ سب کی سب اس وجہ سے بھی ہے کہ صحابہ تابعین یہ اگر کسی آیت کو خاص کر دیا گیا ہے پہلے عام تھی آیت اور حکم بعد میں خاص کر دیا گیا ہے تو اس کو بھی وہ نسخ کہتے تھے اس لحاظ سے ان کے یہاں نسخ کی تعداد زیادہ معلوم ہوتی یہ چند باتیں تھیں جو ہم نے آج کے درس میں آپ کے سامنے ذکر کی آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں سبحانک اللہ و بحمدکا شدو اللہ اللہ علیہ اللہ عنہ استغفر و قواتو بھی لے الحمدللہ اس اپیسوڈ کو بنانے میں ہمارے ایک دینی بھائی نے پورا تعون کیا ہے اللہ اسے ان کے اور ان کی پوری فیملی کے لیے صدقہ جاریہ بنائے آمین آپ بھی ایسے ویڈیو یا سیریز کو سپانسر کرنے کے لیے کال کریں نائن فائیو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ٹو سکس پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی